اے بابیاں تیرے تیری ننن کے شوہر کے سامنے تیرا بے پردہ جانا جائز نہیں ہے اے سالیوں تیرے پہنوی اور ان باراتیوں کے سامنے اپنے حسن کو دکھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان خوخار نوجوانوں کے غلط نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بڑا بے وقوع اور بے شرم ہے وہ پا اور وہ پائی جو اپنی پیٹھیوں کو دوسرے کے خوخار نظروں کے سامنے سجا کر لے جا کر کھنا کرتا بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہو آپ اس کو سنیے گا اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا آج ہمارے علاقے میں شادی بیعہ کا رواز اور ابھی یہ سیجن اور موسم بھی ہے شادی بیعہ کا موسم ہے شادیوں کا رواز چلا ہے اللہ اللہ خطنوں کا رواز چلا ہے اقیقے کا رواز چلا ہے یہ جو آپ کے یہاں پروگرام ہوتا ہے شادی بیعہ خطنہ اور اقیقے کا آپ دیکھئے اللہ کے نبی کی حدیث ہے نکاح میری سنت ہے لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ نکاح جس کو نبی نے اپنی سنت کہا ہے لیکن اس نکاح میں سنت والا کام کوئی بھی نہیں ہوتا ہے شروع سے لے کر اخیر تک حرام اور ناجائز کاموں سے وہ نکاح کے رسم و رواد پھرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ اللہ اے میری قوم کے لوگوں نکاح کو نبی نے سنت قرار دیا لیکن شروع سے لے کر اخیر تک پورے نکاح میں کوئی عمل سنت کا دکھائی نہیں دیتا ہے دور دور تک سنت تلاش کرو کہیں سنت نظر نہیں آتی ہے آج ہماری قوم کا باپ اور ماں کہتا ہے کہ ہمارا بچہ پکڑ گیا ہے ہمارا بچہ نا فرمان ہو گیا ہے شادی کے بعد ہمارا بچہ اپنی بیوی کے کہنے پر ہمیں کالیاں دیتا ہے ہمیں گھر سے باہر کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے تو سن لو اگر نکاح سنت مصطفیٰ کے مطابق کرو گے نکاح میں سنت مصطفیٰ کو رواج دو گے تو تیرا بیٹا بے عدب نہیں ہوگا جس نکاح کے بعد آنے والی نسل نیار ہوگی وہ نکاح قدم قدم پہ حرام اور ناجائل امور کا مرکب ہو تو اس کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوگی اس سے وفا کی امید مت رکھو اے واہ واہ سبحان اللہ حضرات محترم پہلے نکاح کو پاکیزہ بنائیے پہلے نکاح کو آپ سنت کے مطابق کرنا شروع کیجئے اللہ اللہ آپ دیکھئے چند برے رسموں کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں اللہ اکبر ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو دولہ اور دولہن کو حلدی لگانے کے ایک رسم ہے ہماری ماں بہنیں کثیر تعداد میں ہیں آپ بھی الحمدللہ اس جلسے کی خوبی یہ بھی ہے یہ علماء کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ اس جلسے میں منیاری کی دکان نہیں ہے اتنی ماں بہنیں یہاں نظر آ رہی ہیں یہ اچھا خدم ہے اور میں جلسہ کمیٹی اگر دوسری جگہ کے نوجوان بھی یہاں آئے ہیں تو یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ جس طرح ان لوگوں نے منیاری کی دکانوں کو بند کر دیا ہے آپ بھی جلسے کا سب سے بڑا پیغام یہ لے کر جاؤ کہ جلسوں کو دکانوں کی ضرورت نہیں ہے دکانیں تو گھر گھر ہیں جلسوں میں دین کی باتوں کی ضرورت ہے اس لیے میری دوم کی ماں و بیٹی و بہنوں تم بھی کان کول کر سنو اور عمل کرنے کی کوشش کرنا حلدی کی رسم ہے آج کچھ دنوں سے بلکہ کئی سال سے علاقے میں دیکھا جاتا ہے بہت ہی بہت قدیم رسم نہیں ہے بلکہ دو چار پانچ سال کی ایجار کرتا یہ رسم ہے نہیں اللہ اللہ ہم نے دیکھا پہلے مالدار لوگوں کے یہاں پہلے ہائی کوالیٹی ہائی کوالیٹی کے لوگوں کے یہاں پہلے پڑھے لکھے خاندان والوں کے یہاں ماشٹر ڈاکٹر انجینئروں کے یہاں پہلے دیکھا جاتا تھا کہ یہ رسم ان کے یہاں پھر آج تو عام ہو گیا ہے آج کسی کے یہاں بھی یہ رسم بد قبضہ کر کے بیٹھا ہے حضرت محترم وہ پوری رسم کونسی ہے وہ پوری عادتیں کونسی ہیں آپ کے یہاں نکاح ہوتا ہے آپ کے یہاں شادی کا پروگرام ہے وہاں طولہ یا طولت کو حلدی لگانے کی رسم ہے حلدی لگانا شریعت میں منع نہیں ہے لڑکا اور لڑکی کو حلدی لگائیے علماء اور عطبہ کہتے ہیں کہ کچھی حلدی سے جلد میں نکھار آتا ہے خوبصورتی بڑھتی ہے یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے لیکن اس حلدی کے رسم کو انجاب دینے کے لیے وہ خرافات کیا جاتے ہیں وہ خرافات آپ دیکھئے آج کچھ سالوں سے ہمارے علاقے میں یہاں حلدی کی رسم ہوتی ہے وہاں سارے خاندان والے وہاں سارے گھرانے والے پیلے رنگ کا کپڑا حلدی کے رنگ کا کپڑا پہن لیتے ہیں بچہ ہو یا پوڑا جوان ہو عورت ہو یا مرد سب حلدی رنگ کے کپڑے پہتے ہیں اور ایک تہوار کی طرح حلدی کی رسم کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ اللہ پیلے رنگ کا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے شریعت میں منع نہیں کیا ہے لیکن سنو پیلا رنگ ہی نہیں جس رنگ کا کپڑا چاہو پہنو شریعت نے منع نہیں کیا ہے لیکن غیروں کی دیکھانے کی غیروں کے طریقے پر عمل کرنے کے نیت سے پیلے رنگ کا کپڑا پہن کر حلدی کی رسف کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشفہ بے قومن فاہوا من عوم جو کسی غیر قوم کا طریقہ اپنا ہے وہ غیر قوم جہنم پہ جائے گی تو اس کے طریقے پر عمل کرنے والا بھی جہنم میں جلتا ہوا نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے خبردار خبردار آپ حلدی کی رسم اپنائیے لیکن آپ پیلے رنگ کا کپڑا پہن کر غیر مسلموں کے طریقے پر چل کر آپ اس رسم کو ادا کریں گے تو جہنم میں جانے کے مصداق بنیں گے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا نبی کی ناراضگی کا آپ سبب بنیں گے اس لیے اور دیکھئے حلدی کی رسم میں ایسے ہی نہیں منا لیتے ہیں بلکہ ہمارے علاقے میں کچھ رشتے ایسے ہیں اگر حمد ہے تو سننا اور گالی دینا ہو تو دے لینا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے حضرات محترم اس لیے آپ کے اندر حمد ہے تو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو حلدی کی رسم میں اور ہمارے علاقے میں کچھ رشتوں کو ہم نے مزاق والا رشتہ بنا رکھا ہے جیسے دیور اور بھابی کا رشتہ ہمارے یہاں مزاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے سالی اور بہنوی کا رشتہ ہمارے یہاں مزاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے خالہ کی لڑکی فوفو کی لڑکی ماما کی لڑکی چچا کی لڑکی اسے پردا نہیں ہوتا ہے بلکہ مزاق کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے اللہ کے عزت و جلال کے قصف اے میری قوم کے لوگوں اے میری ماں اور بہنوں کان کول کر سن لو یقیناً اگر آپ بیٹا دولہ ہے اور اسے حلدی آپ لگا رہے ہیں یقیناً لگاؤ لیکن خبردار اس دولے کو اس کی بھابی حلدی نہیں لگا سکتی ہے اس دولے کو اس کی خالہ کی بیٹی اس کے فوفو کی بیٹی اس کے ماما کی بیٹی اس کے اور رشتہ دار اور وہ لڑکیاں جن سے ان کا نکاح جائز ہے جن سے ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے یہ لڑکیاں اس کے بدن کو چھو نہیں سکتی ہے اللہ کے عزت کی قسام اگر لڑکے کے بدن کو اس کی بابی نے چھوا اس کی بیٹ چچا ذات پہنے اس کی خالہ ذات فوفی ذات پہن کا ایک دولے کو حلدی لگانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے صبح تک کہتا رہو تو کم ہے اس لیے اے حلدی لگانے والیوں اور اے حلدی لگوانے والا سن لے وہ لڑکیاں جس سے تیرا نکاح جائز ہے جس سے خون کا رشتہ نہیں ہے اگر وہ حلدی لگاتی ہے تو وہ بھی جانب میں اور تم بھی جانب میں جانے کے حق دار ہوئے واہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک علی حضرت نور الورا کانفرن نور الورا کانفرن بابو حضور نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت خوب حضرت سبحان اللہ سبحان بھابی میں کوئی پردہ نہیں سالی اور بہنوی میں کوئی پردہ نہیں بہنوی سالی کو موٹر سائیکل پہ بیٹھا کر دنادن بھومتا نظر آتا ہے بھائی اور دیور بھابی کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ 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 کے نبی نے فرمایا الہموہا الہموہا یعنی دیور کے لیے بھابی موت ہے جس طرح موت سے آدمی بھاگتا ہے جس طرح آگ سے بھاگتا ہے اسی طرح شریعت میں حکم ہے جس طرح موت سے ڈرتے ہو اسی طرح بھابی سے دور رہو جس طرح موت سے دور رہتے ہو اسی طرح سالی سے دور رہو اللہ اکبر سب سے خطرہ جس رشتے کو ہم نے مزاگ کا رشتہ بنا رکھا ہے سب سے خطرہ اسی رشتے میں ہے اور وہی رشتہ ہم نے بے تکلف بنا رکھا ہے رب کے عزت و جلال کے قصہ جب تک یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی یقینا سماج میں اسلاح کا تصور نہیں ہوگا آپ سوچتے ہو صرف چالیس ہزار کی تقریر اور پچاس ہزار کی نام سے اسلاح ہو جائے گا نہیں ہوگا قسم خدا کی اگر اسلاح چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے اسلاح والا کام شروع کرو تب جا کر سماج اور معاشرہ بدلتا ہوا نظر آئے گا تب جا کر سماج میں انقلاب پیدا ہوگا حضرات محترف صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور آگے پڑھئے اللہ اللہ ہمانے یہاں جب دولے کی گاڑی آتی ہے اللہ اللہ وہاں پر بھابیاں شربت لے کر پہنچتی ہے دولے کے استقبال کے لیے سالیہ ہار لے کر استقبال کے لیے پہنچتی ہے نوجوان لڑکیاں پھنڈ پھنڈ کر بلکل مکمل مکمل طور پر سجدھچ کر بیوٹی پالر سے سج کر آتی ہے آنے کے بعد مکمل سجدھچ کر اپنے حسن کی مکمل نمائش کرتے ہوئے دولے کے سامنے ہی نہیں بلکہ اس دولے کے سامنے جو ایک سو پار آتی ہے اور اس کی خوخار نظرہ انہی لڑکیوں کو دیکھتی طرح بھی ہے لب کی ست و جلال کی قصہ اے بابیاں تیرے تیری ننن کے شوہر کے سامنے تیرا پے پردہ جانا جائز نہیں ہے اے سالیوں تیرے پہنوی اور ان پار آتیوں کے سامنے اپنے حسن کو دکھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان خوخار نوجوانوں کے غلط نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بڑا پی وقوع اور بے شرم ہے وہ پا اور وہ پائی اپنی پیٹیوں کو دوسرے کے خوخار نظروں کے سامنے سجا کر لے جا کر کھنا کرتا موسیقا موسیقا